ہندوستان کے دو دشمن لیسی پار کچھ بڑا کرنے کے فراق میں ہیں اور اس کے لیے ڈراغن کی برگیڈ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر وار ایکسرسائز کر رہی ہے ٹانک، مسائل، لانچر اور آٹلی کے لیے گولا بارود برسا رہی ہے فائٹر جٹ اڑا رہی ہے جانتے ہیں کیوں؟ ایک سوپر یودھا کے بارودی ٹریلر کے چلتے اس آسمانی لڑاکے کے اتحاس کے چلتے آخر کیسے جن پنگ اور عمران کا یہ دساہس ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ثابت ہوگا یہ آپ خود دیکھیں کیا چلد ہی ہندوستان پر چین اور پاکستان حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا لائن آف ایکشل کنٹرول پر دیش کے دو دشمن سب سے بھیشن یودھ کا پلان تیار کر رہے ہیں؟ کیا بھارت پر آسمانی حملہ کرنے کے لیے ایئر فیلڈ میں سب سے بھیدھن سک تیاری ہو رہی ہے؟ یہ آشن کا کیوں جتائی جا رہی ہے؟ کیوں چین اور پاکستان کے حملے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ طبت آٹونومس ریجن سے سامنے آئی ان تصویروں کو دیکھیں یہ ڈرائگن اور اس کے خلام پاکستان کی فوج ہیں جو سرحد پار سب سے ودھنسک اور خاتک یودھ کی تیاری کر رہی ہے؟ مسائل لانچر سے تابڑ توڑ راکٹ تگ رہے ہیں بارودی زکھیرے میں موجود آرٹلری سے بم گولہ بارود برسائے جا رہا ہے پورا علاقہ تھررا رہا ہے صرف زمین ہی نہیں بلکہ گئر فیلڈ میں بھی زنپنگ کی بریگیڈ اپنے چنگی لڑاکوں سے پور ریہرسل کروا رہی ہے آسمان میں دیز رفتار سے اڑتے لڑاکوں بیمار تارگیٹ کو نستنابود کر رہے ہیں مسائلوں کے پرہار سے سب کچھ تباہ کر رہے ہیں موجودہ وقت میں ایسی کئی بارڈریل کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پاکستان اور چین کی سینہ ایک ساتھ ایل ایسی پر یدھا بھیاس کر رہے ہیں؟ آخر تانہ شاہ جنپنگ اور اس کے غلام پاکستان کی سنہ کیوں ہی لڑے مار رہی ہیں؟ یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جانیے آخر تببت آٹونومس ریجن میں چین اور پاکستان نے کون کون سے ہتھیاروں کے ساتھ وار ایکسسائز کی پیل ایئر فورس کے جے الیون اور جے سکسٹین فائٹر چیٹ ایکسسائز میں شامل گئے چینی بائیو سینہ کی پچیس جنگی ویمانوں نے تین الگ الگ ایئر بیس سے اڑان بھری ہوتان، گارگنسا اور کاشکر ایئر بیس سے سبھی لڑاکو ویمان ایئر فیلڈ میں اڑے اس کے علاوہ پوروی لداخ میں چین اور پاکستان کی آرمی نے وارڈ ریل کی پیل ای نے اس ایکسسائز میں ایچ کیو سیونٹین سیم ایس مسائلوں کا استعمال کیا اتنا ہی نہیں کہ دھا بیاس میں ایم بی آرل اور ٹین کا بھی استعمال کیا گیا پاکستان اور چائنہ نے جوائنٹ ایکسسائز کی ہیں کہ کہاں پہ لائن آف ایکچول کنٹرول جو کہ آپ کا اور چائنہ کا بارڈر ہے پاکستانی فوجی کتنے وہاں پہ ہیں یہ ہمیں نہیں پتا چائنیز کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ایئر دیفنس ڈیویزنز جو ہیں اس کے جو ٹروپس ہیں وہ اس میں شامل ہیں چین اور پاکستان کی وار ایکسسائز کا ویڈیو چینی میڈیا نے چاری کیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پتھاروں سے گھیرا میدانی علاقہ اور اس کے بیچوں بیچ ایک لائن سے کھڑے بیتن سکھ ہتھیار جیسے ہی آرڈر ملا سارے ہتھیاروں نے طاقت کے ساتھ بارودی کو حرام مچائے حصل میں اس وار ڈریل کو انچام دینے کی پیچھے کی وجہ صاحب ہے چین پنگ اپنی سینہ کو مضبوط دکھانا چاہتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو ہندوستان سے زیادہ طاقتور بتانا چاہتے تھے اس لیے لیسی سی سٹے سرہدی راکوں میں پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر وار ایکسسائز کی پاکستانی نیوی کے وارشپس اور پی آلے کی نیوی جو ہے ان کے اوپر یہ آلیڈی یہ مسائل اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرسنل ہے مسائلز کا یہ وہاں پہ موجود ہے موروبر انڈین پائلٹس جو ہیں ان کو دونوں کی طرف سے سیملر تھریٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا ٹو فرنٹ ٹو فرنٹ ہم پاکستان کو سنبھال لیں گے ادھر سے چائنہ کو سنبھال لیں گے تو یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹو فرنٹ نہیں ہے یہ بیسیکلی ون فرنٹ ہے بھلے ہی بھارت کی سرحد سے چند کلومیٹر دور دیش کے دشمنوں میں سیکڑوں جوانوں ٹینک آرٹیلری اور راکٹ لانچرز کے ساتھ ساتھ لڑاکو ویمانوں کو بیٹل فیلڈ میں اتار کر اپنا دم دکھانے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وار ریہرسل کے پیچھے دونوں ملکوں کا ڈر ہے اور اس دہشت کا نام ہے رافیل چین اور پاکستان کی اس چھٹ پٹاہٹ کے پیچھے کی وجہ رافیل اس لیے ہے کیونکہ دونوں دشمن بہت خوبی جانتے ہیں کہ اس کے جنگی کھانے میں ابھی جتنے بھی لڑاکو ویمان موجود ہیں وہ سب کے سب رافیل کے سامنے فیلڈ ہیں بیٹل فیلڈ میں رافیل کے آگے ان کی کوئی بھی ساتھ نہیں اس لیے چین اور پاکستان دیفنسیو موڈ میں ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے گولہ وارود پھوڑ رہے ہیں آسمان میں لڑاکو ویمانوں سے کرتب کر رہے ہیں لیکن رافیل کے آگے یہ سارے ہتکنڈے فیل کیونکہ رافیل ایک ایسا کال ہے جو کسی بھی حالات میں دشمن کی ہوش ٹھکانے لگا سکتا دشمن کتنا بھی مضبوط ہو رڑ بھومی میں دب دبا صرف رافیل کر رہتا کیونکہ اس سپریوتھا کے ویپنز سے پھار پانے کی قوت کسی میں نہیں جب سے رافیل کی تیناتی لیسی پر ہوئی ہے کبھی سے جنپنگ کی فوج کی ہوش پڑے ہوئے ہیں اور اس ڈر کو دبانے کے لیے جین اور پاکستان وارڈ رل کر رہے ہیں طبق کے آٹونومس ریزن میں پائٹر چٹس اڑا رہے ہیں مگر دھیان سے سن لیں جنپنگ اور عمران اگر لیسی پر کوئی بھی ہما کرتی تو رافیل کی دہار سے سرحد ہی نہیں ملکہ تشمن دیش کا چپا چپا کاف اٹھے گا بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر